السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ریاض اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ریاض ڈیلی ویلوگ آج میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آج میں بہت زیادہ خوش ہوں وہ اس لیے کیونکہ گھنٹوں لائنوں میں لگنے کے بعد آئی ٹی کارڈ جمع کروانے کے بعد اور چھتیس سو رویہ بھرنے کے باوجود مجھے یہ ایک سونا یوریا خات کی بوری مل چکی ہے اور اس پہ میں خوشیاں نہ مناؤں تو اور کیا کروں کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جس کی عبادی کا ستر پرسنٹ سے زیادہ لوگ وابستہ ہیں زراد سے اور ہمارے ملک کے جو حکمران ہیں جو پالیسی میکرز ہیں وہ اس طرح کی پالیسیاں بناتے ہیں کہ ہمارے کسانوں کو زلیل و خوار ہونا پڑتا ہے اور لائنوں میں لگنے کے باوجود یہاں پہ آپ دیکھیں اس بوری پہ جو مارکیٹ ریٹ لکھا ہوا ہے وہ ہے چونتی سو دس روپے لیکن ہمیں یہ چھتی سو روپے میں ملی ہے اور ان سٹال سے ملی ہے جو کہ حکومت کی طرف سے منتخب کیے گئے ہیں وہاں پہ بھی گھپلا وہاں پہ بھی بیمانی دو سو تقریباً ایک سو نوی روپے زیادہ ریٹ ہم سے لیا گیا ہے ہم کسانوں سے لیا گیا ہے یہ تو چلو حکومت کے منتخب کردہ سٹال کی بات کر رہا ہوں اس کے علاوہ جو ہیں وہ پانچ ہزار میں بلیک مافیا جو بیچ رہے ہیں پانچ ہزار میں یہ ایک خات کی بوری بیچ رہے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے ہم دوسرے ہمساہ ممالک کے ساتھ کیوں نہیں اتنی پروڈکشن لے رہے جتنے ہمارے ہمساہ ممالک لے رہے ہیں ان کے حکمرانوں کو پتہ ہے ہمارے کسانوں کی کیا ویلی ہے ان کو پتہ ہے کہ پالیسی کس طرح بنانی چاہیے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کسانوں کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے یہاں پہ ستر سے اسی پرسنٹ لوگوں کا داروں و دار جو ذرات سے ہے ان کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں میں میں نے ایم فل کیا ہے ذرات میں اور یہ میں پہلی بار یہاں پہ یہ ایکسپیڈینس کر رہا تھا یہاں پہ میں نے ٹھیکے پہ زمین لی ایک لاکھ پلس میں یہ جو ٹھیکہ میں بھر رہا تھا اور یہاں پہ پہلے میں نے میز کاشت کی میز میں بھی اسی طریقے سے ہم نے بھرپور خرچہ کیا کھا دیں ڈالی اس میں جو ہم نے کیمیکل یوز کی کاربو فیوران یوز کی ہر چیز یوز کی وہ ہمیں جب ہم نے لی جب ہمارا خرچہ آ رہا تھا ہماری فصل پہ اتنا مہنگا مہنگا ریٹ ہمیں پڑا ہر چیز کا ہم نے وہ کیا اس کے بعد جب ہم میں پروڈکشن آئی ہم جب بیچنے کے لئے مارکٹ کا رخ کیا تو ایک ہزار پی پر من کا حساب بارہ سو یہ کیا ہے ہمارے کسان کس طریقے سے خوشحال ہوں گے ایسے اب کریں گے ہم تو کیسے خوشحال ہوں گے جب اتنا خرچہ ہوتا ہے اس وقت انہیں وہ یاد نہیں آ رہا کہ پرائس مینٹین کرنی ہے یا بلیک مافیا کو روکنا ہے جب باری آتی ہے کسان کو اپنا اناج فروخت کرنے کی تب ریٹ کم ہو جاتا ہے اگر لیٹس پوز کہ ہمارے کسان یہ اگانا چھوڑ دیں کاشکاری چھوڑ دیں تو کیسے چلے گا اس ملک کا نظام کیسے چلے گا کچھ شرم کریں کچھ حیاء کریں ہمارے جو پالیسی میکر ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا کسان دبگا کس طرح پس رہا ہے کس طرح ان کی جو ان کا حق ہے وہ ان سے چھینہ جا رہا ہے کس طریقے سے ان کے ساتھ اتنی بیوانی کی جا رہی ہے اتنے بلیک میں ہر مافیا جو بیٹھا ہے ان کو کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے موسیقی